اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبتل حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام علیہ میڈیا نیٹ فرک علی امین خان گنڈپورگ کیس میں آج بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی کہ ان کی کیس میں جو سیون ایٹی ہے وہ آلیڈی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا باقی جتنی بھی اوفینسز سے اس میں آنرابل علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ان کی زمانت جو ہے پچاس لاکھ مچلکہ کے وز جو ہے منظور کر لی ساتھ ہی لاہور پولیس کی طرف سے جو ہے ان کی کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے ریکویسٹ کی گئی تھی وہ ایک دن کی رہداری پہ جو ہے نا پولیس لاہور پولیس کے حوالے کر دیا گیا میں ساتھ موجود ہیں اب اکھر ڈسٹرک بار کے بہت سینئر وکیل صاحب ہیں اور اس کیس میں جو ہے وہ کانسل بھی تھے جوید اقبال نیازی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر آج کی کیس کے جو حوالے سے جتنی بھی پروسیڈنگ سوئی عہم یہ انفارم انفارم کیجئے AZ ! یہ بکھر میں تین ایف آئی آر جو تھی وہ آ آ آ آ بار پولیس ٹیشن آ آ ثانہ صدر میں دو در جو تھی دو ایف آئی آر اور ایک ایف آئی آر جو تھی وہ پولیس ٹیشن سرہ مہجر میں جو ہے وہ در جوی تھی تو اس میں آ جو پہلے آ آ تھانا صدر کی ایف آئی آر تھی اس میں ہم آرڈی یہی آ آصف نیا صاحب جو سینئر سیول جاج کرمینل ڈیویجن ہے ان کے پاس ہم آرگومنٹس کر چکے تھے جس میں ایک جو تھانا صدر کی ایف آئی آر تھی اس میں انہوں نے ڈسچارج کر دیا تھا بے گناہ کر دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی صفحہ میسل کی اوپر جو پولیس نے جو پولیس کے پاس جو فائل تھی اس میں کسی قسم کی اویڈنس جو ہے وہ موجود نہیں تھی کہ اس کو امپلیکیٹ کیا جائے جائے اس کیس میں اس کو ملوث کیا جائے تو انہوں نے اس میں ڈسچارج کر دیا ایک اور ایف ای آر تھی جو آہ تھانا سرائم حاجر کی جس میں تین دن جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ آہ دیا گیا سیول جج آہ صاحب کی طرف سے اور پھر ہم نے اس کو چیلنج کیا آہ لنڈ ایری آہ لنڈ ایڈ 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 ای� ہیں انہوں نے تو جب جو پولیس کی جو فائل تھی جب اس کو ملحظہ کیا گیا تو اس میں نہ ہی کوئی جو ڈیمیج بیریئر تھا اس کو نہ پولیس میں کب زمین لیا اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگ کیونکہ اس میں وہ فرما رہے تھے کہ پندرہ بیس جو ہے وہ لوگ یونیفار میں تھے اور بیس بائیس لوگ جو تھے وہ جو ہے ایک آم کپڑوں میں تھے اور وہ سارے مسلح کلاشن کوف اور لیتھل قسم کے ویپنز جو تھے اسے آمڈ تھے اور انہوں نے سیدھی فائرنگ کی لیکن ایک سنگل انجری کسی پولیس افیشل کے جو ہے وہ انجر نہیں ہوا نہ ہی کوئی انجری تھی تو اس لحاظ سے بھی یہ جو ہے یہ ایف ای آر جو تھی وہ فیک لگ رہی تھی اور پھر جو ہے اس میں دوسرا جو تھا کہ جی انہوں نے جو وہاں پہ جو بیریئر ہے وہ ڈیمیج کیا وہ بھی پولیس نے کبزے میں نہیں لیا اور جو پولیس میں جو کہہ رہے تھے کہ پولیس کی گاڑی میں انہوں نے دو فائر کی ہیں جو اس پولیس گاڑی میں لگے ہیں تو وہ پولیس گاڑی بھی جو ہے سر وہ بھی انہوں نے جو ہے اس کو آہ کبزے میں نہیں لیا اور تیسری جو بات تھی اس میں کہ یہ جو آہ آج کی ایف ای آر تھی یہ اس میں پہلے جو ہے وہ سیون ایٹی اے لگا ہوا تھا اور آہ تین دن کا آہ ریمانڈ اس میں اسی کے دوران انہوں نے جو ہے وہاں پہ آہ ایٹی اے کورٹ سرغودہ میں آلی امین گرنپور کو پیش کیا جہاں پہ جائی صاحب نے سیون ایٹی اے دیکھا کہ سیون ایٹی اے ٹی اے ٹیک نہیں کرتا اور وہ سیون ایٹی انہوں نے لیڈ کر دیا اور وہاں سے آرڈر دیا کہ آپ جو ہے سیول جا جا بکھر وہاں پہ جو ہے آآ علی امین گرنپور کو پیش کریں ریمانڈ گئے لیاں ٹو آہ جو ہے وہ اسی آہ آہ ایٹی اے آہ لگا ہوا تھا وہ آج آہ آ آہ سفی نیاز صاحب جو سیول جا جا تھا ان کے پاس آہ پیش کیا گیا ریمانڈ کے لیے جہاں پہ ہم نے آرگومٹس کیے اور وہ ہی ہم اس نے بھی کیونکہ یہ تین ایف ای آر سے تین ایف ای آر میں سے دو ایف ای آر جو تھی وہ ان کی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی اور ایک الیگیشن بھی پروو نہیں کر رہے تھے تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے سیول جج آصف نیاز صاحب نے وہ ہمارے آرگومٹس کو اس کو انڈورز کیا اور ہمارے آرگومٹس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ایسر اس میں جو آہ نان بیلیبل افنسس تھے جس میں اقدام قتل کا تین سو چوبیس کا افنس تھا تین سو پچانویں جو ٹیکیتی کا تھا اور چار سو چالیس جو انہوں نے آہ ڈیمیج کیا تھا اس کے بارے میں جو ہے سر یہ تینوں جو نان بیلیبل افنسس تھے وہ آہ جائی صاحب نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ اٹیکٹ نہیں کرتے اس کی حد تک یوں جھوٹی ایف ای آر ہے اور اس میں باقی جو اس میں افنسس تھے وہ بیلیبل افنسس تھے اسی وجہ سے جائی صاحب نے اس میں جو پچاس ہزار کے مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کو دیا اور آہ بیل پہ آہ کر دیا تو اسی دوران جو ہے وہ لاہور کی پولیس جو ہے وہ آہ یہاں پہ کیونکہ زمان پارک میں ایک ایف ای آر تھی اس میں انہوں نے آہ ریکویسٹ کی آہ سیول جائی صاحب کو کہ یہ اس کی جو پسٹڈی ہے وہ اب ہمیں ہینڈ آور کی جائے تو اس میں بھی ہم نے جائی صاحب کو یہ بتایا کہ کیونکہ یہ جو ہے یہ جو زمان پارک کی ایف ای آر ہے وہ یہ نامزد نہیں ہے اس میں یہ صرف اور صرف کوئی کیوزڈ کے کہنے پر ایک جو ساتھ نامزد ایک اور ملزم تھا اس نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور جو اصلہ ہم نے وہاں پہ استعمال کیا ہے وہ علی امین گنڈاپور کا تھا تو اس کی بھی کوئی ایسی صفحہ مثل کے اوپر شادت نہیں تھی لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا میٹرز ہے یہ ٹرانزیٹری ریمانڈ ہے تو ٹرانزیٹری ریمانڈ رہداری ریمانڈ جو ہے وہ میں دوں گا اس میں اور یہ وہاں پہ انویسٹیگیشن جائن کریں گے اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ جو یہ ایف ای آر ہے جو جو فیک ایف ای آر تھی زمان پارکی جس طرح جہاں پہ تین فیک ایف ای آر تھی اور اس میں مین جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ جو اس میں کشمیر اسمبلی کا جو اس میں الیکشن ہے پرائم نیسٹر الیکشن کا تو اس کے بارے میں کیونکہ یہ پہلے منسٹر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو اس سے تھوڑا فیل ہو رہا تھا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے پی ٹی ای وہاں پہ دوبارہ پھر گورنمنٹ میں آ جائے تو اس کو جو ہے اس کرش کرنے کے لیے انہوں نے علی مین گنڈا پور کے خلاف جو ہے فیک ایف ای آر جو ہیں انہوں نے درج کی اور پھر ان کو جو ہے کسٹڈی میں لیا ہوا تھاکیو بیری یہ تھے سینئر قانوندان جوید اقبال نیازی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ جو حالیہ آج کی ایف ای آر تھی اس میں نان بیلیبل افینسز کو ختم کرتے ہوئے ہرنیبل مجسٹریٹ صاحب نے زمانت جو ہے مچل کا وہ پچاس ہزار کی صورت میں جو ہے وہ منظور کر لیا ساتھ ہی لاہور پولیس کی طرح سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی زمان پارک جو واقعہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں نامعلوم افراد میں ہی ان کو شامل کیا گیا تھا اس بنیاد کے اوپر ایک دن کا رہاداری ریمانٹ جو ہے اس پہ علی مین گنڈا پور کو لاہور پولیس کے حوالے کیا گیا میں ہوں سبتل اسلین میرے ساتھ موجود ہیں کیمرمین دانش رطیف انشاءاللہ پھر کسی قانونی مسئلہ کے اوپر کسی سماجی یا رمضان ٹرانسپیشن کے حوالے سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے صدا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسانی اطاع فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف اطاع فرمائے اللہ حافظ